موسیقی 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 کی سمپتیوں کے بارے میں ان سے ادھیک کوئی نہیں جانتا ہے اور کل جو سپت پتر داخل کیا گیا تھا نامانکن کے بعد اسی میں کچھ یہ ایسی پروٹیاں رہ گئی تھی جس کو اب آدھار بنا لیا ہے اور جو سوسیل موڈی کا رکھ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بیروجگاری کا مددہ تیجسری آدھا اٹھا رہے تھے اس سے کئی نہ کئی انڈیے بیک فوٹ پر تھی لیکن اب انڈیے کو ایک موقع مل گیا ہے ایک بڑا ٹاکنگ پوائنٹ مل گیا ہے کہ دیکھیں یہ بیروجگاری کی بات کرتے ہیں یوہاؤں کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے پاس سمپتی اتنی ادھیک سمپتی ہے کیونکہ بیہار میں ساؤت کے سٹیٹ میں یہ سب بڑا مددہ نہیں ہوتا ہے لیکن بیہار میں اگر آپ کے پاس میں بہت زیادہ سمپتی ہو تو نصیت روپ سے یہ آپ کے لیے کمجور کری بنتی ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نگمہ کی انڈیے بیہار میں نتیس کمار کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ اتنے دنوں سے کینڈرے منتری رہے پندرہ و کمانتری ہیں لیکن پٹنا سہر میں انہوں نے نہ ایک دھور جمین کر دی ہے نہ کوئی سمپتی بنائی ہے تو اس کے سامنے اگر تیجسری آدب کے سمپتیوں کا اگر بیوڑا دیں گے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ مہا گڑ بندن کے لیے یہ ایک طرح سے کافی آکورڈ ستھی ہوگی لیکن ہاں آپ بھی ایک بات ہے کہ سب کے بھوٹر کمیٹیڈ بھوٹر ہوتے ہیں تو بھوٹروں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا لیکن ہاں انڈیے کو ایک طرح سے تیجسری آد آدب کے خلاف ایک بڑا مددہ اب مل گیا ہے نگمہ جا رہا ہے اور اگلی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں گیا سے جو کی گراؤنڈ رپورٹ ہے بیہار میں پہلے چرنڈ کے چناو سے پہلے کسی نقسلی حملے کا اندیش شاہ پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے سرک شاہ بلوں نے آپریشن جنگل چلایا ہے بیہار کے چار نقسل پرباوت زلوں میں بڑا ابھیان چلایا جا رہا ہے پرشاسن نے نقسل پرباوت علاقوں میں متدان کا سمیہ بھی گھٹا کر صبح سات بجے سے چار بجے کر دیا ہے کیسا چل رہا ہے یہ سارا آپ آپریشن دیکھئے گیا سے رویش رنجن شکلا کی یہ رپورٹ گیا سے قریب پچاس کلومیٹر دور پکری گوئیاں میں پرشاسن سے لے کر سرکشہ بل تک اس وقت ہائی ایلرڈ پر ہے شام ہونے والی ہے لہٰذا CRPF 169 بٹالین کی درجن بھر کمپنیوں نے چکربندہ کے جنگلوں کے آس پاس کی سڑک پر چیکنگ تیج کر دی ہے پچھلی لوگصفہ چناؤں میں اسی علاقے میں نقسلیوں کے دو حملے ہوئے جس میں ایک سرکشہ کرمی کی موت ہو گئی تھی چکربندہ جنگل گیا اورنگاباد اور جھارکھنٹ کے پلامو جلے تک فائلا ہوا ہے اس لیے یہ نقسلیوں کا ریٹ کوریڈور مانا جاتا ہے یہاں کے ککھیات نقسل کمانڈر سندیپ نے لوگوں سے متدان بہشکار کی دھمکی دے رکھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں بارودی سرنگ بچھا کر سرکچہ بلوں پر حملہ کرنے کی فراق میں بھی ہے لیکن اس سے مقابلہ کرنے کے لیے شام ڈھلتے ہی پیرا ملٹری فورسز کا نقسلیوں کے خلاف آپریشن جنگل شروع ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو نقسلی ہیں وہ بیہار الیکشنز کو یا کوئی بھی جو بھارت سرکار کے الیکشنز ہیں جو بھی سب چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ اس میں گتی روض یا عوروض پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ پر آئی ڈیز لگانے کی ان کی سوچنائیں ہمیں پرات ہو رہی ہیں جو کی سمیں سمیں پر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ نقسل بینر کوشٹر بھی اپنی اپنی علاقے میں لگانے کا پریاس کرتے رہتے ہیں رات کے اندھیرے میں ایک کمپنی چکر بندھا کے جنگلوں میں ڈاگ اسکوائیڈ اور انٹی مائن ڈیٹیکٹیو ٹیم کے ساتھ نکلتی ہے دوسری ٹیم جنگل سے گزرنے والی سڑک پر بائک سے لگاتار گشت کرتی رہی ہے اور رات کو گاڑیوں کی تلاشی لے رہی ہے شیرگاٹی امام گنج روڈ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں اور یہاں پر دوہجار بارہ میں انٹی مائن بھیکل کو نقسلیوں نے اسی روڈ پر اڑا دیا تھا اور جس میں آٹھ شہادتیں ہوئی تھیں اس کے بعد سے سی آر پی اپ نے اپنے جو رنی تھے اس کو بدلا چکربندہ کے جنگلوں میں رات کے اندھیرے میں کامبنگ کرنا خاصا مشکل ہے زیادہ تر وقت بینا ٹارچ کے ہی یہاں گشت کرنی پڑتی ہے میں اس وقت چکربندہ کے جنگلوں میں ہوں اور چونکہ نقسلیوں کا بہت زیادہ یہاں پر آتنک ہے تو اس کے وجہ سے رات کو لائٹ جلانا مشکل ہوتا ہے رویس جی جو چیز ہے نا کوئی ٹیکٹس نہیں ہے یہ جو سالوں کی محنت ہے ہماری نقسل ٹریننگ ہے ہمیں اسی میں جو رہنے کے لیے تین مہینے کے دھگرس ٹرین نیتھوں سے آگے بڑھیں رائٹ نہیں گئے رائٹ کی طرم کبھی نہیں دیکھئے آپ چلے 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 گیا میں بھی جو چکربندہ شیطر ہے جس میں ابھی آپ کھڑے ہیں یہ چکربندہ شیطر سب سے زیادہ نقسل پروباوی شیطر ہے اور ان کا جو مکھے لیڈر ہے جو ایک ملٹری پلاتون کا یہ کہیں تو مکھے لیڈر جو ہے وہ سندیب ہے سندیب یادو ہے روپیس اور کئی کئی نام وہ اپنے رکھ لیتے ہیں ایجنسی سے بچنے کے لیے اور سب کرنے کے لیے تو بڑا بابو بھی کچھ لوگ بولتے ہیں اور سب اس طریقے سے ہر ایک نقسل بڑے نقسل کے آپ کو آٹھ دس الگ الگ نام رکھیں گے جنگل میں کومبنگ کرتے ہوئے ہم سکلڈی ہی گاؤں پہنچے گاؤں میں بجلی اور سی آر پی اف کے لگاتار پہنچنے سے لوگوں کا ڈر اب کم ہو رہا ہے پہلے گاؤں کے نزدیک نقسلیوں کی جن سنوائی ہوتی تھی لیکن اب نقسلیوں کو دس کلومیٹر اندر جنگل میں دھکیل دیا گیا ہے کھانا کھاتے تھے مارتے تھے پیرتے نہ کھلاتا تھا سکرو مارتے تھے بیکاسیاں کچھ تھا نہیں روڑوڑ نہیں بنتا تھا مکان اوکان لوگ نہیں ڈر سے بناتا تھا اوپرے داستا تھا سوٹتا تھا اوپرہ ہی نا نقسلی آکے اپنا سور اچھا کے لیے چونہ مددان ہوتا تھا پرسنٹیج بہت کم بہت کم لوگ بھوڑ دینا چاہتے تھے ڈر سے وہ دھمکی آتا تھا کہ بھوڑ دو گے تو ہاتھ کٹ لیں گے تہیے تو اس طرح سے ہوتا تھا نہیں کچھ نہیں نقسل پربھاویت اس علاقے میں آنے والے دنوں میں دھائی سو کمپنیوں کی تیناتی ہوگی پرشاہ سن نے مددان کا وقت بھی کم کر کے سوہ ساتھ سے چار بجے تک کر دیا ہے تاکہ چناؤں شاند پونٹ طریقے سے کروایا جا سکے لیکن اس علاقے میں سورکچھا بل سے لے کر گرامیڑوں کے بیچ میں رات کے اندھیرے سے لے کر دن کے اجالے تک چناؤں کا سلسلہ لگاتار بنا رہتا ہے گیا کے چکربندھا جنگل سے گیانیندو چیتنی کے ساتھ رویش رنجن شکلا ڈی ٹیو انڈیا اتر پردیش کے بلیا میں سستے غلے کی دکان آونٹن کے لیے بلائی گئی کھلی بیٹھک میں فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ میں گولی لگنے سے ایک بیقتی کی موت بھی ہو گئی ہے اس وقت عجی سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس پر اور جانکاری کے لیے کیا معاملہ تھا یہ عجی نظمہ پورا معاملہ یہ تھا کہ آج جو ہے وہ سستے گلے کی دکان کو لے کر کے بلیا میں بھی ریوتی ثانہ وہاں پر درجن پور گاؤں درجن پور گاؤں میں وہاں پر ایک نئی سرکار کی سہائیتہ سمجھے گئے اس کو لے کر کے آونٹن کی سیاری کی جا رہی تھی آج پورا سرکاری عملہ بھی وہاں پر تھا اس بیم تھے پولیس کے بھی لوگ تھے وہاں پر وہ جگہ پر تھے تو دو گھوٹ کے لوگ جہاں وہ آپس میں ڈھگڑا کرنے لگ گئے اس میں ایک گھوٹ جو تھا جنہوں نے گولی چلایا جو تیرین جن کا نام آ رہا ہے وہ جہاں وہ وہاں کے بی جے پی بیدھائی تیرین شنگ کے وفق قریبی مانے جاتے ہیں وہ تھے تو اس بات کو لے کر کے آونٹن کو لے کر کے ڈھگڑا ہوا جب ہنگامہ زیادہ بڑھنے لگا تو اس بیم نے آونٹن کی کاروائی کو روپ دیا اور اس سکت کر دیا اس کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو سیرین شنگ میں گولی چل رہا ہی جس میں جے پرکاس نام کے سکت کی گولی لگنے سے وہیں موت ہو گئی ہے اور پولیس اس پیرے پرکن کی جات کر رہی ہے نگمہ جی نانواد آپ کا آجائے بلیا میں فائرنگ ہوئی ہے یہ سستے گلے کی دکان یعنی آنی آناج کی جو سستی دکان ہوتی ہے اس کے آونٹن کا ماملہ تھا اور یہاں پر اسی کے لیے ہنگامہ مچا اور اسی دوران فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک ویکتی کی موت بھی ہو گئی ہے سردیاں ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور دلی میں پردوشن کا ستر بڑھنے لگا ہے دلی میں بڑھتے ہوئے پردوشن کو روکنے کے لیے کے جی وال سرکار نے ایک نیا کیمپین شروع کیا ہے ساتھ گریڈیڈ رسپونس ایکشن پلان بھی شروع کیا گیا ہے اور یہ نیا کیمپین ہے ریڈ لائٹ آن گاڑی آف لوگوں سے کیمپین میں جڑنے کی اپیل کی جا رہی ہے دراصل دلی میں ائر کالٹی انڈیکس یعنی ایک یو آئی تین سو کے پار ہونے لگا ہے اور ستھی خراب ہو گئی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی دلی کی عام آدمی پارٹی اور کیندر کی بی جے پی سرکار کے بیچ دلی کی پردوشن کو لے کر کھینچتان شروع ہو گئی ہے پھر سے کہانی شروع ہو گئی ہے کہ پرالی جلانے سے پردوشن پڑھ رہا ہے لیکن اس کے حل پر کوئی بات نہیں پہلے اسی راجنیتی پر بات کر لیتے ہیں سورب شکلہ کی ریپورٹ یہ دونوں تصفیریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی کی عابو ہوا دو مہینوں یعنی اگست سے اکٹوبر میں کتنی بدل گئی ہے اگست میں آسمان نیلا دکھائی دے رہا ہے تو اکٹوبر کا آسمان دھویں سے ڈھکا ہوا ہے پردوشن کے بڑھتے سر کو دیکھ پردوشن نیانترن کے لیے بنائی گئی سمیتی نے دلی اور NCR میں ڈیزل جنریٹر بڑے نرمان کاریوں سڑک پر جھاڑو لگانے کودہ جلانے پر پوری طرح روک لگا دی ہے اس بیچ کیند سرکار بتا رہی ہے کہ دلی کے پردوشن میں پرالی کا حصہ کم ہے اس کی گھرے لوں وجہیں زیادہ ہیں پنجاب سرکار کو دھیان دینا چاہیے کہ وہاں پرالی زیادہ نہ جلے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرالی کا آج کا پولیوشن کا لوڑ دس پرسنٹ ہے ابھی تو چار پرسنٹ لوڑ پرالی کا ہے تو 96 پردوشن لوکل فیکٹر سے ہے اس بیان پر کیجریوال بھڑک گئے پویٹ کر کہا کہ سچائی سے موہ موڑنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر پرالی سے چار فیزدی پردوشن ہوتا ہے تو ایک پکھوارے میں پردوشن اچانک بڑھ کیوں گیا اس سے پہلے ہوا ساف تھی پچھلے کچھ دنوں میں ستھانی وجہوں میں ایسا کوئی شروع کی موہم میں شامل ہوں گے اس سے پہلے منگلوار کو دلی سرکار کے منتری ستیندر جین نے کندری بجلی منتری آرکے سنگھ کو پتر لکھ کر پردوشن کم کرنے کے لیے دلی NCR کے 11 thermal پاور پلانٹ بند کرنے کی مانگ کی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کورونا سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے فیفڑے مضبوط رکھنے ہوں گے اور فیفڑے تب ہی مضبوط ہوں گے جب ہم سوچ ہوا میں ساس لیں گے اور وہ تب ہی سمبب ہے جب ہماری ہوا ساف رہے گی ایسے میں پردوشن سے بچنے کے لئے سرکار چاہے کتنے بھی قدم اٹھا لے چاہے وہ ریڈ لائٹ پر گاڑی روگ میں کی بات ہو چاہے وہ گاڑی بند کرنے کی بات ہے لیکن اگر ہم خود جاگروپ نہیں ہیں تب تک پردوشن سے نہیں لڑا جا سکتا اور ہمیں یہ خود کے لیے کرنا چاہے دلی میں سیوگی سچن گفتہ کے ساتھ سورپ سکھلا انڈی ٹیو انڈیا پردوشن پرالی سے کتنا ہے اس کو لے کر دلی میں راجنیتی ہونے لگی ہے راجنیتی پنجاب میں بھی ہو رہی ہے لیکن کسان قانونوں کو لے کر سنگرور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کسان قانون جو نئے بنے ہیں فارم لوز ان کو لے کر ریل پٹریوں پر جو دھرنا دے رہے ہیں کسان اس میں سے ایک کسان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ کسان کل سرکار کے ساتھ یونین کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے سے ہتاش ہو گیا تھا اور اس پیچ بٹنڈا میں پنجاب بھریانہ راجستان سے پہنچے آڑتیوں کے نتاؤں نے سپرتی رانی کے ساتھ آن لائن میٹنگ کا بوئی کٹ کیا یہ لوگ موقع پر بی جے پی کے نتاؤں کو دیکھ کر ناراض ہوئے ہمارے ساتھ محمد غزالی موجود ہے سپرتی رانی آن لائن میٹنگ کر رہی تھی یہاں پر ان کی جو ناراض گی تھی یہ کیا پی جی پی کے نتاؤں کو دیکھ ناراض ہوئے یعنی یہ بات چیت کرنے کی سمید سے آئے تھے اور یہ آڑتیوں کی ناراض گی ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیا ناراض گی اس بات سے نہیں ہے کہ بھاچ پانجاب میں ایک پورا لمبا مہم چھیڑا ہوا ہے اس مہم میں جتنے کینڈری منتری ہیں اور بڑے قدعور نیتا ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے بیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ ورچول جہاں پر لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ کسان ہوتے ہیں لیکن آج کی جو میٹنگ تھی بھٹینڈا میں جن بھٹینڈا سے جو لوگ جڑے تھے وہ سارے ہی بھاچپا کے کارے کرتا تھے ایسا آروپ وہ آرتیے لگا رہے ہیں جو راجستان اور حریانہ کچھ زلے سے بھلائے گئے تھے لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہوتل میں جہاں پر یہ ورچول کانفرنس ہو رہی ہے اس میں کسان نہیں ہیں اور صرف بھاچپا کے کارے کرتا ہیں اور دوسری بات یہ کسان کو یا آرتیوں کو اس بل کے فائدے اور ہمیں بھی لانگ رن میں پتا ہے کہ یہ بل کس طرح سے کسانوں کے لیے بھی آرتیوں کے لیے بھی اور جتنے لوگ اس پروکیورمنٹ یا منڈی سسٹم سے جڑے ہیں پنجاب اور ہریانہ میں کتنے لوگوں کی روزگار جا سکتی ہے اگر یہ قانون لاغو ہو جاتا ہے تو ایسا آرتیے کہہ رہے ہیں جس کے وجہ سے انہوں نے یہاں پر ویروت پردرشن کیا ہے اس کے علاوہ پنجاب میں کئی جگہ پہ جہاں بھی بی جے پی کے بڑے نیتہ ہیں اگر وہ کسانوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو ان کے گھر کے باہر کسان کسانوں نے ان کا گھراؤ کیا ہوا ہے دفتر کا ہو یا ان کے گھر کا ہو کسان ایسے مورچے لگا کر پنجاب میں الگ الگ ظلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی شکریہ آپ کا غزالی تدیس کی بات میں اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں آندر پردیش اور تیلنگانہ کے بعد مہاراشتر میں بھی بارش آفت بن کر برس رہی ہے مہاراشتر میں کئی زلوں میں بھینکر بارش تباہی کی کئی تصویر سامنے لائی ہے کئی علاقوں میں آنے والے کچھ اور گھنٹوں میں ریڈ الرڈ بھی جاری کیا گیا ہے مسلادھار بارش مہاراشتر کے کئی حصوں میں بڑی تواہی لائی ہے پونے کے اندہ پور میں ایک آدمی تیز بہاو میں لگ بہ چکا تھا پھر جیسے بھی مشین کی مدد سے اسے کسی طرح سے بچایا گیا سانگلی میں بھی بار جیسے حالات نظر آئے پانی میں بھنسے بزرگوں کو لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر سرکشت جگہ لے گئے سولا پور میں بھی بھنسے لوگوں کو NDRF کی مدد سے سرکشت جگہ پہنچ آیا گیا گاؤ میں بار سے بچنے کی لیے لوگ ٹریکٹروں میں اپنا سامان بھر کر دوسری جگہ جا رہے ہیں بار مطی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ حال کے ورشوں میں ایسی بارش نہیں دیکھی مہراشتر میں بہت جگہ یہ ہی آلم ہے احمد نگر میں بائیک پر پھنسے لوگ بڑی مشکل سے بچ نکلے بلدھانا سانگلی سولاپور جیسے کئی زلوں میں بارش نے فسل پوری طرح سے برباد کر دی ہے بارش کے کارن ممبئی میں بھی کچھ ہلاکو میں جل جما دکھا انڈی آر ایف نے رہت اور بچا کے لیے تین تیمیں مہاراشتر بھیجی ہیں جو سولاپور پونے اور لاتور میں تینات کی گئی ہیں موسم ویبھاگ نے کونکن اور مدھی مہاراشتر کے کچھ علاقوں کے لیے آنے والے کچھ اور گھنٹوں کا ریڈ الرٹ جاری کر رکھا ہے موسیقی